بھگر سنگ کے پریوار سے چندر شکر اجاد کے بھولا گیا سنتوش سوریہ منشی جی یہ سب آج یوہوں کے دل میں آنے والی کے پیڑھی ہمن جاولا جی دکٹر جیس کمار جی اور ہمارے بھائی وید پرغیس جبالی جی وشف وکھیات ان کا بہاردی سوادت کرتا ہوں جو ہمارے ہماری تیشن آپ کے سامنے رکھی جائے گی سوتندرتہ سنانی پریدھان پرتیوکتہ دیکھیں ہوں گی لیکن یہاں پر جو سوتندرتہ سنانی پریدھان پرتیوکتہ ہمارے پریس کے بھائی وی پہنچ چکے ہیں میں ان کا بھی ہر دیکھ سوادت کرتا ہوں آج اکل بھارتی پرتیمہ ارکشہ سمان سمیتی دوارہ شہید بھغت سنگھ راجگرو سخدیو جی کے بلیدان دیوست پر راشتریہ دیش بکتی سے اوت پروت شردانجلی اور سمان سمروک آئیوجن کیا جا رہا ہے اس آئیوجن میں ہمارے شہیدوں کے پریوار کے بھغت سنگھ راجگرو سخدیو چندر شکھر اجاد ادام سنگھ اور مہاوری سنگر اٹھور ان کے پریوار کے جو سردت سے ہمارے بیچ میں یہاں پر پہنچے ہیں بڑی دور دور سے اور یہاں پر ہم شہید بھغت سنگھ راجگرو سخدیو کو سمرپت شان بھارت آوارڈ دے رہے ہیں جو پورے دیش سے ایک سو بیس جو مہان ویبوتیاں جو اپنے فیلڈ میں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں انہیں آج یہاں پر شان بھارت آوارڈ دیا جائے گا اور یہاں پر جو بچے ہیں وہ ایک سوطندرتہ سویدھان پریدھان پرتیوکتہ رکھی گئی ہے جو بچے شہیدوں کے روپ میں جو یہاں پر آئیں گے اور انہیں ان کے سو روپ میں آ کر انہیں شردانجلی دیں گے یہ پرتیوکتہ بھی یہاں پر رکھی گئی ہے یہ ایسے ایوجن تاکہ ہم شہیدوں کو ہر ویقتی کے گھر تک لے جا سکیں شہیدوں کو سمان دے سکیں اس لیے ایسے کارکروم کا ایوجن پرتی مارکشاہ سمان سمیتی دوارہ راشتر یہ سطر پر کیا جاتا ہے اور یہ پرتی مارکشاہ سمان سمیتی کا گیاروہ راشتر یہ آوارڈ سمارو ہے تو اس میں سبھی یہاں پر پہنچے ہیں تو میں سبھی کا یہاں پر ابھار بھی وقت کرتے ہیں اور شہیدوں کے پریوار جو ہمارے بیچ پہ پہنچے ہیں ان کے پریوار نے بلیدان دیئے ان کو بھی نمان کرتے ہیں آج پرتی بھارکشاہ سمان سمیتی شانے بھارت آوارڈ دے رہی ہیں کچھ پرتی بھاؤں کو تو آج دیفینیٹلی بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس طرح کے سمان اگر ملتے ہیں تو جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو ایک پہچان ملتی ہے اور جیسا کہ مجھے راشتر پتی آوارڈ بھی ملا تھا دیش کی ششک تناری کے روپ میں تو دیفینیٹلی میرے لیے ایک اور بشو بھاگے کی بات ہے کہ آج پرتی بھارکشاہ سمان ہمیں مل رہا ہے ان کی طرف سے مل رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر مہیلاؤں کو اس طرح سے موقع دیا جائے گا تو دیفینیٹلی وہ اپنے فیلڈ میں زیادہ کام کر پائیں گی کیونکہ اب تک ماحول ایسا تھا کہ مہیلاؤں کو ہمیشہ دو ایم درجے کا مانا جاتا ہے اور ان کو پرائیہ دھن مانا جاتا ہے تو ایسے میں جب وہ مہیلائیں باہر نکلیں گے اور لوگ ان کو ایک پہچان دیں گے تو دیفینیٹلی آج مہیلائیں دیکھئے آج ہماری بیٹیاں پروتہ روئی ہیں آج ہماری بیٹیاں رکھ شک ہیں آج ہماری بیٹیاں چاند پر پہنچی ہیں تو ایسے میں ان بیٹیوں کو روکنا ان کی پرتیبہ کو روکنا کہیں نہ کہیں میں مانتی ہوں کہ ان کے ساتھ ایک انیائے ہے تو ایسے میں اگر ان بیٹیوں کو آج موکہ ملتا ہے تو دیفینیٹلی وہ آگے بڑھیں گے اور اس دیش میں اپنی جو ان کی بھاگی داری ہے اس کو سونشت کریں گی جبکہ انہوں نے اپنی اپنی اپستی کی درج کرائی ہے لیکن آج وہ اوبھنے کے لیے تیار ہے اور میں ان پیرنٹ سے بھی اپیل کروں گی کہ اپنی بیٹیوں کا ساتھ دے جس طرح کہ آج اتیاچار ہریانہ میں یا دیش میں ہیں آج دو سال کی بیٹی بھی سرکشت نہیں ہے آسی سال کی مہیلہ بھی سرکشت نہیں ہے تو من کہیں نہ کہیں اس دیش میں جسے ہم ماتر ستاتمک سماج گئتے ہیں اس دیش میں رشیمونیوں کے دیش میں اگر بیٹیوں کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے تو دیفینیٹلی من دکھی ہوتا ہے لیکن ایسا اگر اس طرح کے سمان مہیلہوں کو ملتے ہیں ان کو آگے بڑھانے کا موقع ملتا ہے تو دیفینیٹلی مہیلہوں کا مورل جو ہے آپ ہوگا اور وہ اور زیادہ شہیدوں کو یاد تو دیکھئے ایک دن نہیں ہوتا شہیدوں کو یاد کرنے کا آج لیکن یاد کیا جا رہا ہے میں ہی مانتی ہوں شہیدوں کے لیے تو ہر دن کم ہے کیونکہ انہوں نے ماتر تیس سال کے عمر میں شہید آزم بھگت سنگھ نے اپنے جان دے دی اس دیش کے لیے قربان کر دی اور ہم کہیں کرسی کے لیے لڑتے ہیں کہیں آپ سی بھائیچارے کو بگاڑنے کے لیے لڑتے ہیں ایک راز نیتی اتنی حاوی ہوگی ہے کہ ہم جات پات کے نام پہ لڑتے ہیں دھرم کے نام پہ لڑتے ہیں میں اپیل کرتی ہوں کہ جیسے شہید آزم بھگت سنگھ ہے راج گروہ ہیں سکھ دیو ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر میں اس دیش کے لیے اپنے پرانوں کی بلی دے دی تو کم سے کم ہم انہی سے سیکھ لے لیں ہم اس دیش کو کیونکہ ہمیں اس دیش کو بچانا پڑے گا اور ڈکٹر سنتوش دہیا میں رکشتریونیسیم پروفیسر ہوں سرفجات سرفخاف مہ پنجائد کی مہیل آد دیکش